شہو رمضان الذي انزل في القرآن مدر من الناس وزينات من الهدى والفرقات الحمدللہ وقفار الصلاة والسلام على رسول اللہ امباد آقا علیہ السلام نے کچھ ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ کاموں کو پانچ کاموں سے پہلے پہلے غنیمت جانو وہ کون سی پانچ چیزیں ہیں جن کو غنیمت جاننے کو کہا ہے جن کو کہا ہے کہ ان کو غنیمت جانو ان کا فائدہ اٹھا لو وہ کون سے چیزیں سب سے پہلی چیز فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے صحت کا پوچھنا ہے تو بیمار سے پوچھو صحت اللہ نے دی ہے فراغت دی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہیں بہت بڑی لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ایک صحت اور دوسری فراغت یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں لیکن ہم وقت سے پہلے ان کی قدر نہیں کرتے جب ہم بیمار ہوتے تو ہمیں صحت کا بتا چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نوات ہے تو اس لیے جب ہمیں اللہ نے صحت دی ہے افیت دی ہے اس صحت اور افیت میں جو ہے وہ عمل کرنا وہ صحت اور افیت کی قدر کرنا فرمایا بیماری سے پہلے پہلے اس کی قدر کر لو قدیس میں آتا ہے صحت مند بندہ ایک روپیہ خرچ کرتا ہے اور جو بیمار ہے بیماری میں بندہ وہ ہزاروں خرچ کر لے یا وہ کتنا بھی خرچ کر لے وہ صحت میں جو فراغت میں صحت میں جب وہ خوشحالی میں ہے اس وقت کا کیا ہوا خرچ اس کا زیادہ عجر و سواب ہے اس لیے ہم اگر عمل صحت میں کریں گے جب اللہ نے ہمیں صحت دی ہے افیت دی ہے خوشحالی دی ہے عام حالات ہیں تو اللہ کو ایسے حالات میں عمل کیا ہوا زیادہ پسند اور زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جان لو فائدہ اٹھالو صحت کا دوسرا فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے پہلے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے الصحت والفراغت فرمایا دو نعمتیں صحت اور فراغت یہ انسان چھوٹی سمجھتے لیکن بہت بڑی نعمتیں تو اس لیے اللہ نے اگر آپ کو ٹائم دیا ہے وقت دیا ہے تو اس کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں اس کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں یہ انسان کے پاس بہت موقع ہوتا ہے نیکیاں کمانے کا آج ہمیں نیکیاں کمانے کا وقت دیا گیا روئے گا انسان چلائے گا پھر ایک دن ہوگا جب اس کو ٹائم نہیں دیا جائے گا یہ کہے گا اللہ ایک منٹ ایک منٹ مجھے دے دے ایک دن دے دے ایک رات دے دے کچھ تھوڑی سی عمر دے دے مجھے ایک بار دنیا میں جا لینے دے میں ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دوں گا میں کبھی سر نہیں اٹھاؤں گا جواب آئے گا اب نہیں تجھے ساری زندگی دی گئی تجھے جوانی دی گئی تجھے جو ہے اللہ نے مال دیا تجھے خوشحالی دی لیکن تو نے اللہ کی نئی مانی اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے حضرات اللہ نے آج ہمیں جو ہے وہ خوشحالی بھی دی ہے صحت بھی دی ہے فراغت بھی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغت اور صحت کا فائدہ اٹھا لو تیسرا کام تیسرے نصیحت آپ کی کیا ہے فرمایا فقیری سے پہلے مال کا اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کو غنیمت جانو اللہ نے اگر آپ آپ کو کچھ مال دیا ہے تو وہ مال ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کا فائدہ اٹھا لو اس کو غنیمت جانو اس میں سے صدقہ کر لو اس میں سے اللہ کی راہ میں دے لو اللہ کو محبوب ہی وہ چیزیں ہیں آج اگر اللہ نے آپ کو کچھ چیز دی ہے آج اگر آپ کے پاس کوئی مال ہے تو وہ خرچ کر لو فقیری سے پہلے پہلے وہ مال ختم ہونے سے پہلے پہلے اور جو بندہ مال جو ہے وہ خرچ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہیں کرتے بلکہ بڑھا دیتے اس لیے اس بات کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیح فرمائی ہے کہ غنیمت جانو فقیری سے پہلے مال کو مال و دولت کو غنیمت جانو چوتھی چیز آقاری ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو یہ اللہ نے اگر ہمیں جوانی دی ہے یہ کسی کام کے لیے قیامت کے دن جہاں بہت سارے سوالات کیے جائیں گے کچھ سوالات ہوں گے جن میں سے ایک سوال یہ ہوگا بتا تجھے جوانی دی گئی تھی تُو نے اس کو کہاں گزارا ہے اللہ جوانی کے بارے میں سوال کریں گے حضرات آقا کی یہ نصیحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کر لو جوانی کو غنیمت جانو اس لیے وقت ہے ہمارے پاس موقع ہے اللہ نے جوانی دی ہے اور اللہ کو جوانی میں کیا ہوا گیا عمل پسند ہے زیادہ پسند ہے اللہ کو اس لیے اپنی جوانی کو ضائع نہ کیجئے یہ جوانی کی عبادت پیغمبری شیوہ پیغمبری شیوہ ہے اور اللہ کو جوان کی جب جوان مانگتا ہے جوان اللہ سے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کسی اور چیز کی اللہ کو جتنی خوشی نہیں ہوتی جب جوان توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ کو جتنی اس چیز کی خوشی ہوتی ہے تو اس لیے اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے اللہ نے ہمیں صحت دی جوانی دی ہے تو ہم اس کی قدر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت ورمائی ہے کہ بڑاپے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کر لو یہ جوانی صدا نہیں رہنی یہ جو ہے ہم سے پہلے بھی آئے اور بڑے ہو گئے اور کچھ چل دیئے ہم نے بھی چلے جانا ہے آج موقع ہے آج ہمارے پاس ٹائم ہے یہ جوانی صدا نہیں رہنی آج ہمارے پاس موقع ہے اس کی قدر کر لیں اس کو اچھی گزار لیں اس کو جو ہے ویسی گزاریں جیسے انبیاء نے گزاری ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریں ان کے طریقے پر چلتے ہوئے گزاریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں قیامت کے دن بہت اچھا سلام ملے گا پانچوی چیز فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو زندگی ایک بار ملنی ہے پھر موت آ جانی ہے یہ مختصرا زندگی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم ہے اس کے بعد موت آنی ہے اور پھر اس کے بعد انسان نے بڑی دیر تک پھر قیامت اور قیامت کے بعد حساب و کتاب اور پھر حساب و کتاب کے بعد اگلے مراحل جو ہیں وہ کتنا لمبا دن وہ پلسرات سے گزرنا وہ سارے معاملات وہ حساب و کتاب اور پھر حساب و کتاب کے بعد جہنت جہنم کی طرف جانا وہ پلسرات سے گزرنا وہ نام ایمال کا بھانٹا جانا وہ کیا کیا معاملات سے گزرنا ہے وہ اس معاملات کی تیاری جو ہے وہ آج ہم نے کرنی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اگلے سفر کی تیاری کرتا ہے وہ سفر بہت لمبا ہے آج اگر آپ نے تیاری نہ کی آج اگر میں نے تیاری نہ کی واللہ ہے پچھتائیں گے وہ لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس دن قیامت کے دن پچھتائیں گے اور اتنا پچھتائیں گے ان کے آنسو جو ہے وہ اتنے نکلیں گے کہ پانی آنا بند ہو جائے گا اس کے بعد لہو نکلنا شروع ہو جائے گا پھر لہو بھی بند ہو جائے گا اتنا رویں گے اتنا رویں گے لیکن اس وقت رونے کا فائدہ نہیں ہے اب رونے کا فائدہ ہے اب ایک آنسو کا مل کیا پڑتا ہے ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے ایک آنسو اللہ کے در سے بہایا ہوا ایک آنسو اللہ کے در سے بہایا جائے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں تو اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے پانچ چیزیں یہ پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں ان پر عمل کریں فرمائے صحت کو بیماری سے پہلے پہلے قدر کر لو مشغول ہونے سے پہلے فراغت کی قدر کر لو فقیر ہونے سے پہلے پہلے مال کی قدر کر لو چوتھی چیز بنمایا بوڑا ہونے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کر لو پانچویں چیز زندگی کی موت آنے سے پہلے پہلے زندگی کی قدر کر لو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخرہ دانان الحمدللہ رب العالمين قاتلوہم یعذبہم اللہ بے ایدیکم ویخزہم وینصرہم